بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَ مَنْ کَانَ عَلَىٰ بَجْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَجَتْلُوهُ شَاہِدُ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّارُ مَوْعِدُوهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُ قُو مِرْرَبِّكَ بَلَا كِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ پانچمیں مرتبہ بلان ترسلوات اللہم صلح علی محمد و آل محمد تھوڑی سی بات جو ہے نا شاہد پہ کرنا چاہتا تھا شاہد و من ہو یہ بات کیونکہ بہت ضروری ہے دیکھیں اللہ شہید ہے شاہد نہیں میں نہیں گل نہیں سمجھ جائے میرے بات وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْئِنْ شَهِيد اللہ ہر شہ پر شہید ہے شہید شہید معنی گواہ ہر شہ پر اللہ شہید ہے شاہد نہیں معلوم ہو گیا شاہد اور شہید میں شہید میں شاہید ہے مگر شاہید میں شہید نہیں شہید میں شاہید ہے ہر نے بھاری ساری گال پیا کرنا تو چونکہ اللہ شہید ہے شاہید کی لفظ شاہید میں ہے چودہ شاہد بھی ہیں شہید بھی ہیں چودہ معصومین شاہد بھی ہیں شاہید بھی ہیں شاہد کے معنی یہ ہیں شاہد کیا ہے اَشْشَهِدُ لِشَيْئِنْ مَنْحَزَرَا اِنْدَهُ زَالِكَ سُورَتُ شَيْئِ شاہد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ موجود ہے وہاں سے اسے اس شاہید کی سورت نظر آئے اسے شاہد کہتے ہیں ٹھیک ہے شاہد دوسری تاریش شاہد اپنے علم اور کرینے سے ایسی شہادت دے شاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے کرینے اور علم سے شہادت دے گواہی دے خواہو شہادت بالمشاہدہ ہو یا بالاخبار ہو یا تو اس نے خود دیکھ کے گواہی دی ہو یا کسی نے اسے خبر دی ہو معلوم ہو دیا خبر بھی ہو سکتی ہے شاہد کے لیے اور شاہد میں دیکھا بھی جا سکتا ہے خبر بھی موجود ٹھیک ہے اب شاہد کی مثال اللہ نے شہید کی بھی مثال دی اور شاہد کی بھی مثال دی دیکھیں میں پہلے شہید کی مثال دیتا ہوں میرا حبیب یہ کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے یعنی رسول کو رسول نہیں مان رہے ابھی انہوں نے ارادہ کیا اللہ نے کافر پہلے کہہ دیا خود نہیں فرمارے اگر کوئی رسول کو کہے کہ رسول رسول نہیں ہے وہ کہنے سے ہی دین سے خارج ہو جاتا ہے جب خارج ہو گیا رسالت ختم ہوئی نہ اب اللہ کہتا ہے اس رسول کی رسالت کا کل کفا بلہ ہے شہیدم بینی و بینکم تمہارے اور ہمارے درمیان میں اس رسالت کا اینی گوا ایک اللہ ہے خونگارلی سمجھ بھی آن دی جائے اینی گوا کس کا؟ رسالت کا اینی گوا کب ہوگا؟ جب رسالت مل رہی ہوگی خدا جانے کب رسالت ملی جس کو زمانے سے بھی پہلے رسالت ملی ہو مخلوق تو زمانے میں آئی یہ رسالت مل رہی ہے زمانے سے پہلے وہ زمانے سے پہلے آئے اللہ تو تو گوا ہو سکتا ہے تو جو اللہ ہے تو شہید ہے ہر جگہ پر فرمایا میں نے اللہ ہو کے کچھ کو اپنی طرح شہید بنا دیا ہے اللہ بھی نہیں شہید بھی ہیں ٹھیک ہے؟ شہید کی جمع کیا ہے؟ شہید کی جمع کیا ہے؟ شہید کی جمع دیکھیں شاہید کی جمع شاہدون ٹھیک ہے؟ لیکن شہید کی جمع شہید اب اللہ کرے تم پر اے امتِ وسطہ تم گوا ہو لوگوں پر پھر بتائیں وہ امتِ وسطہ کون ہیں؟ اب دنوں نے کہا کہ چھارے مومنین ہیں مومنین کیس پہ گوا ہے؟ یعنی مومنین گوا نہیں یہ امتِ وسطہ ہی فقط چودہ ہیں چودہ ماسومین امتِ وسطہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید رہو گواہ رہو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور رسول تم پر گواہ رہے تو پھر جب اس آیت سے ہمیں مل گیا کہ رسول کے جانشین بھی شہید جیسے رسول شہید جانشین بھی شہید جب اس کے بھیجے ہوئے شہید پھر اللہ کا شہید ہونا اور ضروری ہو گیا اللہ بھی شہید جب شہید اللہ بھی ہے اب اللہ جہاں رسالت کا خود شہید بن کر گواہ ہو رہا ہے اب بتلائیں دوسرا گواہ کون ہوگا وَمَانَنْدَهُ الْوَلْكِتَابَ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ دوسری کتاب والا کون ہے نہ نہ کون ہے جنابِ علی سرکارِ امیر المومنی دوسرا گواہ دیکھیں علی علیہ السلام علی علیہ السلام اللہ نہیں شہید ہیں خدا جانے شہید ہونے کا کمال اللہ نے ان کو اپنے شہید ہونے میں ان کو پتہ نہیں کونسا کمال دیا اللہ بھی نہیں ہے اور گواہی میں برابر کے ہیں سوش ہو جاؤ میرا پتر اللہ بھی نہیں ہے اللہ ہونا ہو رہا ہے وہاں اللہ ہو کے شہید یہ کون ہے یہ بھی شہید ہے ہو گیا شہید ہے اب شہید یہ شہید جب شہید سرکارِ رسولِ دعالم کہ ہاں تشریف تفسیرِ حسن امام حسن اسکری علیہ السلام میں ہے امام جعفر سادج علیہ السلام سے مروی ہے کہ سرکارِ دعالم مسجدِ نبی میں بیٹھے ہیں اور اسی جنابِ سلمان بن دعود علیہ السلیمان ابن دعود علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کے پاس ایک بسات ہوتی تھی بسات بسات کہتے ہیں چادر تھی جس پر بیٹھ کر وہ ہوا میں سفر کرتے تھے وہ ہوا میں چلتی تھی جب ان کا ذکر ہوا تو سرکار نے فرمائی یا سمجھیں گے ایک کتاب میں نہیں کتنی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے آپ نے پیس پڑھا ہوگا یقینی یہ پڑھی دمت و ساکبہ میں بھی ہے ساری بڑی بڑی کتابوں میں ہیں سرکار نے درجان کا نام لیا درجان ہمیں بساتے سلیمان ابن دعود چاہیے فوراں فوراں ہو گئی ایک سفید رن کی چادر آکے انہوں نے رکھ دی میری امام نے فرمایا بلال اور سوبان دونوں اس کو پھیلاؤں خوش ہو وہ میرا بہتاں جناب سلمان فارسی اور جناب بلال نے اس کو مسجد نوی میں بٹھایا سرکار نے فرمایا کون ہے جو اصحاب کحف کو ملنا چاہتا ہے خدا کے لئے میں کسی تنز کی بنا پہ نہیں کہہ رہا دیکھیں واقعہ اعتبار ہے واقعہ کون ہے جو علمی سے ان میں سے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کھڑے ہوں کے کہتے ہیں مولا ہم جانا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا سلمان ان کو تینوں کونوں پہ بٹھاؤ اس چادر کے تینوں کونوں پہ بٹھائے اور چوتھا کون ہے سلمان تم یہاں بیٹھ جاؤ درمیان میں جناب امیر المومنین بیٹھ گئے خوش نہیں ہو رہے بیٹھ گئے تو اب جناب نے یا منشتو ہوا کے لئے یہ لفظ ہے سرکار نے یا منشتو کہا ہوا نیچے سے اس بساد کو لے کر چلی کل میری سمجھان دی پیئے میرا بابا کتاب ایک میں نہیں ہزاروں کتابوں میں یہ واقعہ عام موجود ہے پریشان نہیں ہونا یا رب مائک واقعہ اوپر رہے ہیں جو آپ کے پوری متعلے میں بھی ہو وہاں جا کے اسحاب کعف کی غار کے آگے جا کے بساد زمین پر اتر گئی سارے اتر گئے سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ آپ بزرگ ہیں سب سے پہلے جا کے آپ اسحاب کعف کو ملیں انہیں کہا مولا ان کو کہنا کیا ہے پہلے سلام کریں کہا مولا سلام کیسے کہیں سرکار نے فرمایا کہا السلام علیکم ہائی ہے ان کو سلام کرو جو اللہ کے اہد کو پورا کرنے والے جا کے ان کو سلام کرو متشریف لے جاتے ہیں انہوں نے سلام کیا تین مرتبہ سلام کیا جناب کتاب میں موجود ہے تین مرتبہ جواب نہیں آیا واپس آگئے حضرت نے جناب علی علیہ السلام نے دوسرے کو بھیجا تم چلے جاؤ وہ چلے گئے لیکن وہاں بھی یہی کہا گیا جواب نہیں آیا جناب حضرت عثمان گئے جواب نہیں آیا کیوں پریشان کیوں ہونا یا نا جیسے ہے میں ویسے کہہ رہا اب جناب سلمان فارسی گئے ان کو جا کے یہی سلام کیا جواب نہیں آیا مگر یہ جواب ضرور آیا انتا مومنن سلمان انتا عبد مومنن تو مومن عبد ہے من خیرن الہ خیرن تیری خیر ابتدا بھی خیر ہے انتہا بھی خیر ہے وَا اُمِرْنَا اصحابِ کاف نے کہا وَا اُمِرْنَا اللہ نُسَلِّمُو کہ ہم نہیں ان پر سلام کر سکتے اِلَّا دِلْ اَمْ بِيَاءِ وَا اَوْسِيَاءِ وَا اَمْ بِيَاءِ وَا اَوْسِيَاءِ ہم ان پر ہی انبیاء پر یا ان پر ہم سلام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب یہاں تک شاہد کی بات مکمل ہوئی